کیا آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ویڈس اپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی تصویر آتی ہے تو آپ نے بالکل پرشان نہیں ہونا آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نو ایسے طریقے جن کی مدد سے آپ اپنے ویڈس اپ کو چند منٹوں میں ہدھی ٹھیک کر لیں گے چلے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دس از می علی احمد رضا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل علی کی ویڈیو دوستو آپ سب کی محبتوں کا فیڈبیک کا بہت زیادہ شکریہ آپ ماشاء اللہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہیں اسی طرح اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں پیار کرتے رہے ہیں پر آپ کا بھائی آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتا رہے گا تو چلیں دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب بھی آپ ویڈس اپ اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی تصویر شو ہوتی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو نو طریقے بتانے لگا ہوں جن کو آپ نے اگر پوری ویڈیو دیکھ کر سٹیپ بے سٹیپ فالو کیا تو انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ اپنا ویڈس اپ خود ٹھیک کر لیں گے آپ کو کسی کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں نہ کسی کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہے تو چلیں دوستو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتا ہے موبائل کی سکرین پر اس سے پہلے ویڈیو کو ابھی سے تگڑا سا لائک کر دیں اور اپنے بھائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اس طرح کی انفرمیٹیوز لے کے آتا رہتا ہے اور دوستو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کون سا ویڈس اپ یوز کر رہے ہیں جی بی ویڈس اپ ہے ایف ایم ویڈس اپ ہے یا افیشل ویڈس اپ ہے جو بھی ویڈس اپ آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے پہ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دوستو ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو تمام سٹپس بتانے والا ہوں آپ نے بھی ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے پہلے نمبر پر جو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پلے سٹور یا ایپل سٹور میں چلے جانا ہے اور یہاں پر جا کر آپ نے سرچ کر لینا ہے ویڈس اپ تو میں یہاں پر سمپل سا ویڈس اپ سرچ کر لیتا ہوں ویڈس اپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ویڈس اپ آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کا آپشن ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویڈس اپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو اگر آپ کا یہاں پر اپ ڈیٹ نہ لکھا ہو تو آپ کا ویڈس اپ آلریڈی اپ ڈیٹ ہوگا تو میرا یہاں پر اپ ڈیٹ لکھا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے اپ ڈیٹ کر لیا یہ پہلا سٹیپ ہو گیا اب دوسری نمبر پر یہاں سے ہم بیک چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیک جانے کے بعد دوستو اب دوسرا سٹیپ ہمارا کونس ہے وہ بھی بہت ہی اہم اور ضروری سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنا جو آپ کا انٹرنیٹ ہے ڈیٹا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ایک دفعہ آن آف کرنا ہے اگر آپ کا ویڈس اپ نہیں چل رہا تو یہاں سے میں اپنے ڈیٹا کو بھی آن آف کر کے دیکھ لیتا ہوں فلائٹ موڈ ایک دفعہ لگا لیں تاکہ ریفریش ہو کر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے ٹھیک ہے تو یہاں سے دوسرے سٹیپ میں ہم نے فلائٹ موڈ آن کیا کچھ سیکنڈ فلائٹ موڈ آن رکھنے کے بعد دوبارہ سے اب میں فلائٹ موڈ کو آف کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ ہمارا ڈیٹا آن ہو چکے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو تیسرا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے موبائل کی جو مین سیٹنگ ہے آپ کی آپ نے اس میں چلے جانا ہے تو یہاں پر میں اپنے موبائل کی جو مین سیٹنگ ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ رہی ہماری سیٹنگز تو ہم یہاں پر سیٹنگز میں آ چکے ہیں یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے اپس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپس والے اپشن میں چلے جانا ہے اپس والے اپشن میں آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے موبائل میں جتنے بھی اپس انسٹالڈ ہیں آپ یوز کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ویٹس اپ ہے اس کو دیکھ لینا ہے کہ وہ کہاں پا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر نیچے سکرول کرتا جاتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ویٹس اپ آ چکے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر اب ہمارے اگلے سٹیپ سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو سٹوریج والے آپشن میں چلے جانا ہے سٹوریج والے آپشن میں آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے دو سٹیپ کرنا ہے پہلے ہاں تو کلیر کیشے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹیپ ہو گیا اس کے علاوہ دوستو کلیر ڈیٹا لیکن اس سے پہلے کلیر ڈیٹا کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے ویٹس اپ کا جو بیک اپ ہے ڈیٹا کا بیک اپ ہے وہ بنا لینا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل سا یہاں سے فل بیک جا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے ویٹس اب کا بیک اپ کیسے بنانے کے آپ کا جتنا بھی پرسنل ڈیٹا ویٹس اب کے اندر موجود ہے وہ ضائع نہ ہو تو آپ نے ویٹس اب کی سیٹنگ میں آجانا ہے یہاں پر آپ نے دوستو چیٹس والے آپشن میں آنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو چیٹ بیک اپ کا آپشن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے اور یہاں سے بیک اپ جو ہے نا آپ نے یہاں پر اپنے جی میل آئی ڈی لگانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے جو ڈیٹا کا بیک اپ بنا لینا ہے یہ نا ہو کہ آپ پہلے ڈیٹا کلیر کر دیں اور آپ کا جتنا بھی ویڈس اپ میں ڈیٹا موجود ہو وہ سارے کا سارا ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے بیک اپ جو ہے وہ پہلے بنا لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا دوبارہ سے واپس آ سکے تو یہ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے کلیر ڈیٹا پر کلک کر دینا ہے اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دوستو دوبارہ سے پلی سٹور میں آنا ہے یہاں آپ ڈریکٹلی جو ہے نا ویڈس اپ کو آپ نے ان انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لازمن کرنا ہے کہ اپنے موبائل کا جو اندر آپ کا ویڈس اپ انسٹال آپ نے اس کو ایک دفعہ ان انسٹال کرنا ہے ان انسٹال کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے آپ نے ویڈس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے تو یہاں پر آپ نے گوگل میں آجانا ہے یہاں پر آپ نے دوستو سرچ کرنا ہے بہت ہی اہم یہ بھی سٹیپ ہے سپورٹ ویڈس اپ آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے آپ ویڈس اپ کنٹیکٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ویڈس اپ سپورٹ پر کلک کیا ہے میں نے تو یہاں پر آپ کو یہ ویڈس اپ کی ویب سائیڈ آ جاتی ہے کنٹیکٹ ویڈس اپ یہاں پر دوستو آپ نے اپنی جو پرابلم ہے اس کو آپ نے بتانا ہے ویڈس اپ ٹیم کو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کا پورا طریقہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے ویڈس اپ ٹیم کے ساتھ کیسے کنٹیکٹ کرنا ہے اس پر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آپ کو آئی بٹن میں بھی شو ہو رہا ہے آپ نے وہاں سے جا کے اس کو دیکھ کر پراپر یہ طریقہ کر لینا ہے یہاں پر بتا اس لیے نہیں رہا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو ایک اور چیز آپ نے لازمان یہ چیک کر لینا ہے کہ جو ویڈس اپ کا ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے افیشل آپ نے وہاں پر چیک کرنا ہے کوئی ایسی اپ ڈیٹ تو نہیں آئی کہ ویڈس اپ کے سرور میں کوئی حرابی ہو جس کے وجہ سے آپ کا ویڈس اپ نہیں چل رہا یا آپ کا ویڈس اپ اکاؤنٹ نہیں بن رہا تو آپ نے اس چیز کو بھی لازمان چیک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس جی بی ویڈس اپ ایف ایم ویڈس اپ کوئی بھی اس طرح کا انافیشل ویڈس اپ آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فوراں سے پہلے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور افیشل ویڈس اپ پر یہ ساری چیزیں ٹرائے کرنی ہے کیونکہ جتنے بھی یہ انافیشل جو کہ پلی سٹور کے علاوہ آپ کو ایپ ملتے ہیں ویڈس اپ ایپ وہ سارے کے سارے انافیشل ہوتے ہیں ایک تو وہ آپ کا ڈیٹا لیک کرتے ہیں دوسرا آپ کے ویڈس اپ کا پرمنٹلی بین ہونے کا بھی باعث بنتے ہیں تو اس لیے آپ نے کوئی بھی انافیشل ویڈس اپ نہیں یوز کرنا افیشل ویڈس اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ ساری چیزیں فالو کرنی ہیں اور دوستو یہاں پر لاسٹ پر آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا جاتا ہوں کہ آپ نے ویڈس اپ جو اینا پلی سٹور پر ویڈس اپ سرچ آپ کو اوپر آئی بٹن پر بھی شو ہو رہی ہوگی اور لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اپنی جتنی بھی پرابلم ہے جو کچھ بھی آپ کو مسئلہ پیش آرہا آپ نے وہاں پر لکھنا ہے اپنا نمبر دینا ہے اور جی میل آئی ڈی دینی ہے تاکہ ویڈس اپ ٹیم آپ سے رابطہ کر سکے اور آپ کی پرابلم سال کر سکے یہ ساری چیزیں آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر آپ کا تمپریری بین ہوئے تو آپ کو میل آئے گا اس کے بعد آپ دوبارہ سے جب ٹرائے کریں گے تو آپ کا ویڈس اپ ان بین ہو جائے گا یا جو بھی آپ کی پرابلم ہے وہ سال ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں تھیں یہ تمام سٹیپس تھے جو کہ آپ نے فالو سٹیپ بے سٹیپ کرنے ہیں امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور دوستو آپ ان تمام سٹیپس کو فالو کر کے بڑی آسانی کے ساتھ بلکل ایزی طریقے سے اپنے ویڈس اپ کو خود دی ٹھیک کر لیں گے دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے لیے یوزفل رہتی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی تمام فیملی اور فرنس کے ساتھ اور اگر آپ کے ویڈس اپ کا او ٹی پی کوڈ نہیں آ رہا تو وہ آپ کس طرح لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی پرابلم ساتھ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر شوہ رہی ہوگی آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی چلیں دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم